موسیقی کبھی کبھی موت کا ڈر کسی کو مجرم بنا دیتا ہے نمشکار دوستو کل ہم نے دیکھا کہ ایک نیا سیریل کلر انجل میکر آ چکا تھا جس نے ایک موٹل میں دو لوگوں کو مارا تھا اب آگے کچھ دن بعد انجل میکر نے پھر کسی کا قتل کیا پھر کسی کو چیر کر ہوا میں لٹکا دیا ویل اور جیک کرائم سین پر آ پہنچے تھے لاش ہوا میں جھول رہی تھی ویل کہتا ہے انجلز کہانیوں میں ہی اڑتے ہیں لیکن دھرم گرنتوں میں نہیں جیک پھر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے ویل اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے اور اسے سمجھانے والا کوئی نہیں ہے اس کے بعد ویل سوچ کر کہتا ہے وہ لوگوں کو تو انجل بنا ہی رہا ہے لیکن خود بھی انجل بننا چاہتا ہے جیک ویل سے پوچھتا ہے انجل میکر موت سے ڈرتا ہے پھر کیوں خود بھی انجل بن کر مرنا چاہتا ہے اس کے بعد فرنسک لیب میں فرنسک ٹیم بل کو بتاتی ہے کہ موٹل میں جس آدمی اور عورت کی لاشیں ملی تھی وہ بھی کرمنل تھے ویل جی سن کر کہتا ہے جنہیں انجل میکر کرمنلز کو ڈھونڈتا ہے فرنسک ٹیم لگتا ہے کہ وہ ایسے ہی کام کرتا ہے ویل سوچ کر کہتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ ایشور کا کام کر رہا ہے دراصل ویل کا مطلب تھا کہ انجل میکر خود کو ہی ایشور سمجھ کر مجرموں کو سجا دیتا ہے اب ویل لیکٹر کے گھر میں اسے انجل میکر کلر کے بارے میں بات کر رہا تھا ویل کی باتیں سن کر لیکٹر پوچھتا ہے کیا تم نے پتا کیا کہ وہ وکٹم کو کیسے چنتا ہے ویل وہ وکٹم کو عام لوگوں کی طرح نہیں دیکھتا ویل آگے کہتا ہے وہ کسی کو بھی دیکھ کر اس کے بارے میں بتا سکتا ہے لیکٹر پوچھتا ہے جنہیں ایشور نے اسے انتردرشتی کی طاقت دی ہے ویل ایشور نے اسے کچھ نہیں دیا ویل آگے کہتا ہے وہ لوگوں کے دماغ کو پڑ سکتا ہے لیکٹر انجل میکر صرف اپنے من کی شانتی کے لیے ہی ایسا کرتا ہے اس کے بعد ایف بی آئی میں جیک کو برائن بتاتا ہے کہ نیشنل سینٹر ڈاٹا ویس سے ایک پیشنٹ کا پتا چلا ہے جو فیشر مین ہے دراصل انجل میکر اپنے وکٹم کو فیشر مین کی حق سے چیرتا تھا جیک اور ویل انجل میکر کی وائف سے پوچھتاچ کرتے ہیں اس کی وائف نے اسے چھوڑ دیا تھا وہ جیک اور ویل کو ایک فارم ہاؤس کے بارے میں بتاتی ہے جہاں انہیں انجل میکر مل سکتا تھا جیک اور ویل انجل میکر کی وائف کے بتائے ہوئے فارم ہاؤس پر پہنچتے ہیں جہاں ایک بھیانک دریشہ دیکھ ویل حیران ہو جاتا ہے انجل میکر نے خود کو ہی مار ڈالا تھا اور وہ ہوا میں جھول رہا تھا ویل اس کی لاش کو دیکھ کر پورا معاملہ سمجھ جاتا ہے دراصل انجل میکر لگ بگ چالیس سال کا آدمی تھا جسے برین ٹیومر تھا اس آدمی نے اپنی وائف اور بچوں پر کبھی بھی گصہ تک نہیں کیا تھا لیکن اپنی موت کو پاس دیکھ کر وہ پوری طرح سے بدل گیا تھا موت کے ڈر کو وہ دل سے نکالنے کے لیے اپنے سامنے ہی لوگوں کو تڑفا تڑفا کر مارتا تھا موت کے ڈر کے کارن ہی اس نے پہلی بار موتل میں دو لوگوں کو ایک ساتھ مارا تھا جہاں اس نے اُلٹی بھی کی تھی موت کے ڈر نے ہی اسے ایک بھیانک اور درابنا مجرم بنا دیا تھا لیکن جب وہ اپنی موت کو سوکار کر لیتا ہے جب کہہ لیجئے اپنے ڈر پر کابو پا لیتا ہے تو وہ خود کو ہی مار لیتا ہے اب آگے کچھ مجرم اپنی جد اور اوبر کانفیڈنس کے کارن پکڑے جب مارے جاتے ہیں کیسے چلیے دیکھتے ہیں کچھ دنوں بعد اپیرا سننے کے بعد لیکٹر کو اس کا پرانا پیشنٹ فرینکلن ملتا ہے جو اپنے دوست ٹاپ کے ساتھ جہاں آیا تھا اب ہمیں ایک تھیٹر کی سٹیج پر لاش دکھتی ہے پوری ایف بی آئی ٹیم اور ویل وہاں آ چکے تھے جے لاش ڈوج نام کی آدمی کی تھی جو ایک ٹرام بون پلیئر تھا قاتل نے ڈوج کے گلے میں وائلن کو اس طرح فسار رکھا تھا کہ وہ اسے بجا سکے فرنسک لیب میں پوری ٹیم ڈوج کی لاش کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھی ڈوج کے گلے کی حالت دیکھ کر ویل کہتا ہے قاتل ایک بہترین سنگیتکار ہے جو ایک نیا ساج بنانا چاہتا ہے دراصل ویل کے انسار یہ قاتل انسانی شریر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے نئے نئے ساؤنڈز پیدا کرنا چاہتا تھا اب ویل لیکٹر کے پاس جا کر اس قاتل کے بارے میں بات کرتا ہے لیکٹر کہتا ہے کہ پہلے انسانی ہڈیوں سے بانسری کی آوازیں نکالی جاتی تھی ویل اس کی باتوں سے سہمت نہیں تھا جس کارن وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر فرنکلین لیکٹر کے پاس آتا ہے فرنکلین لیکٹر کو بتاتا ہے کہ اس کا دوست ٹاوب کسی کا گلہ کاٹ کر اس میں وائلن بجانا چاہتا ہے پھر فرنکلین بتاتا ہے کہ پولیس کو بلکل ایسی ہی ایک لاش ملی ہے لیکٹر جنہی تمہیں لگتا ہے کہ ٹاوب نے اسے مارا ہے فرنکلین مجھے نہیں پتا فرنکلین پھر پوچھتا ہے کیا میں پولیس کو انفارم کروں لیکٹر اگر تم صحیح ہو تو ضرور انفارم کرو فرنکلین اگر میں غلط ہوا لیکٹر اگر تم صحیح ہوئے فرنکلین نہیں میں ہمیشہ ہی غلط ہوتا ہوں لیکٹر تمہیں کیا لگتا ہے فرنکلین کچھ نہیں بولتا صرف یہی کہتا ہے کہ ٹاوب کو پتا ہے کہ میں تمہیں ساری بات ضرور بتاؤں گا دراصل ٹاوب نے ہی فرنکلین کو لیکٹر کے پاس جا کر یہ سب بتانے کو کہا تھا اس کے بعد لیکٹر ٹاوب کی شاپ پر جا کر اس سے کچھ انسٹرومنٹ میں مدد مانگتا ہے لیکٹر اسے اپنے گھر ڈینر پر انوائٹ کرتا ہے اب رات کو ٹاوب لیکٹر کے گھر تھا لیکٹر تم نے دوج کو کیوں مارا ٹاوب کیا تمہیں یہی جاننا تھا لیکٹر نہیں نہیں میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا اس کے بعد لیکٹر کہتا ہے ایف بی آئی تمہیں جلد ہی ڈھونڈ لے گی ٹاوب کہتا ہے انہیں کوشش کرنے دو وہ بات چیت کرنے لوگ بیجیں گے میں انہیں بھی مار دوں گا اس کے بعد ٹاوب کہتا ہے پھر میں فرنکلین کو ماروں گا اور اس کے بعد میں گائب ہو جاؤں گا لیکٹر اسے مت مارنا ٹاوب دراصل میں تمہیں بھی مارنا چاہتا تھا لیکٹر پھر تم رکے کیوں ٹاوب کہتا ہے کہ ایک رات میں نے تمہیں ایک آدمی کو مارتے دیکھا تھا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم نے اس کے کون کون سے انگ نکالے تھے دراصل ٹاوب کو لیکٹر کا راز پتا تھا اور لیکٹر کو یہ بلکل بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کا راج جانے ٹاوب میں یہ کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیا دیکھا تھا لیکٹر اٹھ کر بائن لینے جاتا ہے اور ٹاوب اس کے پاس آ کر کہتا ہے ہم دونوں اچھے دوست بن سکتے ہیں لیکٹر میں تمہارا دوست نہیں بننا چاہتا ٹاوب پھر تم نے مجھے دینر پر کیوں بلائیا لیکٹر کیونکہ میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں لیکٹر کی بات سن ٹاوب حیران ہوتا ہے لیکٹر آگے کہتا ہے میں تمہیں زہر نہیں دے سکتا کیونکہ میں زہریلی چیزیں نہیں کھاتا تبھی دور بل بجتی ہے اور لیکٹر جا کر دروازہ کھولتا ہے اندر آنے والا آدمی ویل تھا اور باہر جانے والا ٹاوب جو گھر سے بھاگ گیا تھا ڈاکٹر لیکٹر کچھ سوچ کر ویل کو بتاتا ہے کہ فرینکلین کو اپنے دوست ٹاوب پر شک ہے کہ شاید وہی ڈوج کا قاتل ہے اگلے دن ہی ویل دو پولیس والوں کے ساتھ ٹاوب کی شاپ پر آتا ہے ویل اس سے کچھ سوال پوچھی ہی رہا تھا کہ تبھی ویل کو کوئی آواج سنائی دیتی ہے اور وہ شاپ سے بہار آ جاتا ہے ویل جیسے ہی شاپ میں آتا ہے تو اسے کوئی بھی نہیں دیکھتا ویل شاپ کے اندر جا کر دیکھتا ہے تو وہاں ایک پولیس والا مرا پڑا تھا ویل جلدی جلدی ایف بی آئی کو فون کر مدد مانگتا ہے ویل شاپ کی ویسمنٹ میں جاتا ہے جہاں وہ انسانی ماس اور انسانی انگ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اسے دوسرا پولیس والا بھی وہی مرا پڑا دیکھتا ہے ویل اسے دیکھی ہی رہا تھا کہ تبھی ٹاوب اسے پیچھے سے آ کر پکڑ لیتا ہے ٹاوب اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ویل اپنی گن چلاتا ہے اور گولی ٹاوب کے کان پر لگتی ہے جس کے بعد وہ تیجی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب ہمیں فرینکلین لیکٹر کے گھر دیکھتا ہے وہ دونوں باتیں کر ہی رہ تھے کہ تبھی ٹاوب وہاں آ جاتا ہے ٹاوب وہاں آ کر فرینکلین کو بتاتا ہے کہ میں نے آج دو پولیس والوں کو مارا ہے فرینکلین اسے جے سب چھوڑنے سب بند کرنے کو کہتا ہے کہ تبھی لیکٹر پیچھے سے فرینکلین کی گردن توڑ دیتا ہے جے سب دیکھ ٹاوب لیکٹر کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اگر ٹاوب کے پاس طاقت تھی تو لیکٹر کے پاس انبھب تھا اور آج انبھب نے طاقت سے جنگ جیت لی تھی اس کے بعد لیکٹر ایف بی ای کو فون کر بتاتا ہے کہ ٹاوب نے اس کے پیشنٹ فرینکلین کو یہاں آ کر مار دیا اور اس نے سیلف ڈیفنس میں ٹاوب کو مار دیا ٹاوب ایک سیریل کلر تھا جو ہر کام جوجنا بنا کر کرتا تھا وہ لیکٹر کو بھی مارنا چاہتا تھا کیونکہ لیکٹر اس کے دوست فرینکلین کو بدل رہا تھا حالات بدلنے کے بابجود بھی ٹاوب اپنے ہی جوجنا پر اڑا رہا جس کے کارن وہ لیکٹر کے ہاتھوں مارا گیا ویل سب کی سوچ اور کام کرنے کا طریقہ پتا کر لیتا تھا پر لیکٹر کی سوچ اور کام کرنے کا طریقہ ویل کی سوچ سے پرے تھا کہانی کے آخر میں گھرٹ کے گھر لیکٹر ویل کا برین واش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ویل اس کے ارادے سمجھ کر اس پر گن تان دیتا ہے لیکٹر کیا تم قاتل ہو ویل ویل نہیں لیکن میں تمہیں جان گیا ہوں لیکٹر تم کیا جان گئے ہو تب ہی جیک اندر آتا ہے اور لیکٹر کو گچانے کے لیے وہ ویل کے ہاتھ پر گولی چلاتا ہے سچ میں لیکٹر کو سمجھنا بہت مشکل تھا چلیے اسے تھوڑا اور سمجھتے ہیں ایک دن لیکٹر ایویگل کو ملنے اس کے گھر آتا ہے ایویگل اسے مل کر بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ لیکٹر نے اس کی مدد جو کی تھی ایویگل پھر لیکٹر کو پوچھتی ہے کہ اس دن تم نے گیرٹ کو فون کیوں کیا تھا لیکٹر میں تمہارے پتا کو بتانا چاہتا تھا کہ ویل آ رہا ہے ایویگل کیوں لیکٹر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ہوگا ایویگل یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے لیکٹر آگے کہتا ہے میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر میں مریسا کو مارتا ہوں تو کیا ہوگا لیکٹر نے ایویگل کی مدد کی تھی جس پر وہ کہتا ہے میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیا کروگی ایویگل تم کیا دیکھنا چاہتے تھے لیکٹر یہی کہ کیا تم اپنے پتا جیسی ہو یا نہیں ایوی گیل ڈر کر پوچھتی ہے تم نے کتنے لوگوں کو مارا ہے لیکٹر تمہارے پتہ سے کہیں زیادہ کو لیکٹر ایوی گیل کو سب سچ سچ بتا رہا تھا ڈاکٹر ہینیور لیکٹر لوگوں کی سوچ بدلتا تھا کبھی کسی کو جرم کے لیے موٹیویٹ کرتا تھا تو کبھی کبھی کسی مجرم کو پکڑنے کے لیے پولیس کی مدد بھی کرتا تھا صرف یہی جاننے کے لیے کی کیا ہوگا کون کیا کرے گا اگر ڈاکٹر ہینیور کے کیے گئے قتلوں کی گنتی کرنی ہے تو ہمیں اس کی ریسپی بک میں پڑے ویسٹنگ کارڈ کو کاؤنٹ کرنا ہوگا لیکٹر ہر قتل کے بعد اپنے وکٹم کا ویسٹنگ کارڈ اپنی ریسپی بک میں جمع کر کے رکھتا تھا دوستو ہینیور کے تین سیجن ہے ہر سیجن میں نئے نئے سیریل کلر آتے ہیں اور ہر سیریل کلر کا اپنا ہی طریقہ اپنی ہی سوچ ہے اسی کے ساتھ ہمارے سیجن ون کا اینڈ ہو جاتا ہے امید کرتے ہیں کہ ہم سیجن ٹو بھی جلد ہی ایکسپلین کریں گے تب تک کے لیے نمشکار جائہند ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد پلیس ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں